یہ بچے جو نعمت ہیں ان کی صحیح تربیت آپ کر لے گئے تو یہ بچے کل مرنے کے بعد آپ کے لیے ہمارے لیے صدقی جاری ہوگی دلیل راوی حدیث ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو صحیح مسلم کیوں حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الوسیعہ بابو ما یلحق الانسان من الثواب بعد موتی اس باب میں امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا اِذَا مَاتَ الْإِنسَانِ انْ قَتَىٰ أَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثِ وَمِنْهَا وَلَدٍ صَالِحٍ يَدُولَا کہ انسان جب مر جاتا ہے اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اس کے عمل کا سسلہ ختم ہو جاتا ہے ایک آنٹ کلوز ہو جاتا ہے لیکن تین ایسی چیزیں ہیں اس کا ثواب مرنے کے بعد ہی ملتا رہتا ہے ان تینوں میں سے ایک چیز کیا ہے وَلَدٍ صَالِحٍ يَدُولَا کہ نیک بچہ اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہے تو یہ بچے نعمت ہیں ان بچوں کی صحیح تربیت کی گئی تو اس کا فائدہ اس کا بینیفٹ دنیا میں بھی ملنا ہے اور اس کا بینیفٹ اور فائدہ ہمیں اور آپ کو آخرت میں بھی ملے گا ہمیں اور آپ کو آخرت میں بھی ملے گا جیزیں ہیں موسیقی